بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلا قیسطن آپ دیکھئے اس بک کا اس کے در یہ کہہ رہے ہیں قیسطن نمبر فورٹین میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مطلب وزن یہاں پر لیا جائے گا دو ہزار بچے ہیں ان کے جو وزن ہیں ہر بچے کا اپنا ایک وزن ہوگا تو یاد رکھئے کہ جو ہمارے ہاں سٹیٹسکس میں ڈیٹا جو ہوتا ہے یا ویلیوز ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی ڈسیبیشن کو فالو کرتی ہیں جس طرح آپ نے بک ون میں بائی نومیل ڈسیبیشن نام سنا ہے اور ہائی پر جمیٹرک ڈسیبیشن نام سنا ہے تو یہ جو وزن ہوتے ہیں یہ ایک اور ڈسیبیشن ہے اس کو ہم نارمل ڈسیبیشن کہتے ہیں یہ اس کو فالو کرتے ہیں بہرحال نارمل ڈسیبیشن کا جو یوز ہے اس سوال کے اندر وہ تو ہے لیکن ہمیں اس ڈسیبیشن کو سمجھے بغیر ہمارا قیسن ابھی حل ہو سکتا ہے ہم نارمل ڈسیبیشن کو تفصیل کے ساتھ بعد میں دیکھیں گے میں تمہارا پڑھتا ہوں یہ ہم دو ہزار بچوں کا مین اور سٹینڈر ڈیویشن آپ کو دیا گیا ہے جی اس کا مطلب کیا جی کہ سو سیمپل لیا گئے ہیں اور ہر سیمپل کے اندر چھتیس بچے ہیں جس طرح سے ہم نے ابھی شروع کے سوالوں میں سیمپل خود بنائے تھے تو کبھی دس سیمپل بنتے تھے کبھی پندرہ بھی بن سکتے ہیں بیس بھی بن سکتے ہیں لیکن سیمپل کے اندر کبھی دو ایلیمنٹ سے کبھی تین تو سیمپل کے اندر چیزوں کی تعداد ہوتی ہے ایک اور ایک سیمپل کے اپنی تعداد ہوتی ہے تو ابھی سیمپل کی اپنی تعداد سو ہے اور ہر سیمپل کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تھرڈی سکس سٹوڈنٹس ہیں تو میں اس کو بھی بات کو مزید کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ دیکھیں یہ جو سو بچوں کا سیمپل ہے سو سیمپل دیئے گئے ہیں چھتیس بچوں کے تو سٹوڈنٹس کے تو سٹوڈنٹس کا سیمپل زاری بات ہے کالج میں سی لیا گیا ہوگا تو لہٰذا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سیمپل جس جگہ سے آتا ہے وہ جگہ پاپولیشن ہو جاتی ہے تو جس کالج کے اندر دو ہزار بچے تھے یہ آپ کی ایک پاپولیشن ہو گئی ہے تو اس پاپولیشن کے اندر بولیں گے کہ کل دو ہزار بچے ہیں اور ان دو ہزار بچوں کا مین اور سٹینڈ ایوشن بھی آپ کو دوسری لائن میں دیا گیا ہے آگے سوال ہم سے کر رہے ہیں تیسری لائن کے آدھے میں پڑھئے تو باری باری کریں گے اس کو جو چیزیں مجھے سمجھ جائیں گے میں اسوں لکھتا ہوں ایک پر یہ انفارمیشن ہے جی کیونکہ کہا گیا ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ سیمپل جس جگہ سے آتے ہیں وہ جگہ پاپولیشن ہو جاتی ہیں تو کیونکہ آپ کے سیمپلز ایک کالج میں سے آ رہے ہیں اور اس کالج کے اندر کل تعداد بچوں کی ٹو تھاوزنڈ تھی تو لہٰذا اب کالج آپ کا پاپولیشن ہو گئے تو پاپولیشن کے اندر کل چیزوں کی تعداد بڑا این ہوتی ہے لہٰذا بڑا این آپ کا ہو جائے گا ٹو تھاوزنڈ اب ان دوزار بچوں کا مین تھا تو کیونکہ یہ دوزار بچے پاپولیشن ہیں تو لہٰذا جو مین آپ کو دیا گیا ہے وہ پاپولیشن کا دیا گیا ہے پہلی جو ڈیل ڈائن کے اندر آپ کو نظر آتا ہے تو کسی آپ کو اس کو میو کہیں گے ایکس بار نہیں کہیں گے پھر سٹینڈ ڈائن بیشن سگما ایس اکول ٹو تری یہ بھی کیونکہ ان دوزار بچوں کا ہے تو لہٰذا پاپولیشن کی نوٹیشن یہ دو ہوں یہ بھی استعمال رہوں گی آگے تھا کیونکہ سیمپلز کی تعداد سو تھی تو اس کے لیے ایک نئی نوٹیشن اب لے لیں اس کے کا آج کے سون میں استعمال کوئی نہیں ہے لیکن ہم آج نالج کے لیے لکھیں گے کہ کے ایس اکول ٹو ہنڈرڈ اور اس کے سامنے آپ کو لکھنا پڑے گا نمبر آف سیمپلز نمبر یہاں پر مراد ہماری تعداد ہوگی سیمپلز کی تعداد کیونکہ K کوئی ویل نون نوٹیشن نہیں ہے باقی ساری نوٹیشن آپ کی وہ ویل نون ہیں انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ آپ صرف سمال این اس اکول ٹو تھوارڈی سکس دکھیں گے اس کے سامنے آپ کو سیمپل سائز بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مشہور ہے رہ گیا یہ K کی بات ہے کہ K کیونکہ اپنی ویل نون نہیں ہے تو ہم اس کے سامنے بتائیں گے کہ ہمارا یہ K ہے اس سے ہمارا مطلب نمبر آف سیمپلز ہے نیکس ہم سے پوچھا یہ گیا تھا ایکسپیکٹڈ مین آف سیمپلنگ ڈسیبیشن آف مین یہ مین آف سیمپلنگ ڈسیبیشن آف مین میں ایک سمار ہے ہمیں معلوم ہے اور کسی بات پوچھ گئی ہے سیمپلنگ ڈسیبیشن آف مین وہ ہے سیمپلنگ ایکس بار پارک واڈ ہے آپ کا سیمپلنگ بید ریپلیسمنٹ کے لئے تو بید ریپلیسمنٹ میں آپ کو یہ دونوں چیزیں نکارنا ہے تو آپ کو فرمولہ تو پہلے بھی معلوم ہے میں خواہد ہی رکھوں گا یہ جی میو ایکس بار اور سیمپلنگ ایکس بار بید ریپلیسمنٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ میو ایکس بار اس ایکول تو میو یہ ریلیشن ہم نے ویریفائی کیا تھے تو میو آپ کو دیا ہوا ہے یہ اوپر 65 یہ 65 یہاں پوٹ کے لئے تو میو ایکس بار کی بھی برابر ہے لہٰذا میو ایکس بار بھی آپ کا 65 ہے آنسر آگئے رہ گئے دوسرا سگما ایکس بار یہ ریلیشن آپ کو پتا ہے کہ یہ ہم نے ویریفائی کیا تھا تو سگما ایکس بار is going to this one تو اب آپ سگما کی وینیو آپ کو دی بھی ہے یہ 3 یہ 3 آپ یہاں پوٹ کرئے چھوٹا ہے آپ کا 36 ہے سوال میں انہیں سوال کیجئے سگما ایکس بار آپ کا 0.5 یہ بھی آنسر آگیا اب یہی کام یہی دو چیزیں ہیں میو ایکس بار اور سگما ایکس بار آپ کو without replacement کے کیس میں بھی معلوم کرنا ہے تو میں لکھتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ سیمپلنگ without replacement کے کیس میں بھی میو کا ریلیشن ہوئی ہوتا ہے تو لہٰذا میو ایکس بار اسی کو ڈیمو ہی لکھیں گے اور جو میو آپ کو دیا ہوا ہے بک والے نے وہی میو آپ کا میو ایکس بار کے برابر ہے آپ کا دوسرا آنسر بھی without replacement کے کیس میں بھی آنسر آپ کا 65 ہی آئے گا لیکن یہ سگما والا ریلیشن ہمیں معلوم ہے کہ یہ ریلیشن سیمپلنگ with replacement میں یہ ہوتا ہے جی چھوٹا ریلیشن ہے جبکہ سیمپلنگ without میں یہ 1 کے اندر یہ لکھا گیا ہے تو اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ سیمپلنگ without کے کیس میں تو پھر اس فارمولا کے اندر values put کرنا چاہیے سگما کی دکھا سگما کی value divide کر کے سگما ایکس بار کا اثر نکالنا ہے لیکن ادھر ایک جس کا آپ کو اتحاد کرنا پڑے گی وہ اتحاد یہ ہے بھئی کہ یہ جو فیکٹر ہے یہ کبھی کبھار ہم یہ کرتے ہیں کہ اسے use sampling without replacement کے کیس میں فارمولا یہی ہے لیکن بعض وقت اس فیکٹر کو ہم ignore کر دیتے ہیں اس کو استعمال کریں نہ کریں فرق نہیں پڑتا کبھی کبھار ہمیشہ نہیں کبھی کبھار اسے use کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھار اس کو ہمیں ignore کرنا پڑتا ہے یعنی اس کو استعمال نہیں کرنا اسے ختم کر دینا ہے وہ کم ختم کرنا ہے وہ کم ختم کرنا ہے کہ آپ نے 5% of capital N دکھنا ہے یعنی population کا size بڑا N اس کا 5% کتنا آتا ہے تو کسی چیز کا 5% نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ 0.05 into N یعنی آپ یہاں پر آئے گا this is equal to 0.05 بڑا N آپ کا 2000 اس فینسل میں تو یہ لیچے 100 آئے گا کینسل ہو جائیں گے 2-0 اور this is 100 اب یہ 5% of N یعنی کہ 0.05 into N یہ ہم نے بڑے N کے والی اٹھ کی اور ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے 100 اس 100 کا آپ نے یہ تو 100 آیا ہے یہ آپ کے کام کی چیز ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس 100 کا comparison کرنا ہے چھوٹا N کے ساتھ چھوٹا N آپ کو اس small کے اندر چال رہا ہے جی 36 آپ لیکھیں گے کہ as small N is equal to 36 اب آپ دیکھئے کہ اگر آپ کے چھوٹے N کی ویلیو جو کہ 36 ابھی آ رہی ہے وہ چھوٹی ہے 100 سے اگر تو یہ ویلیو چھوٹے N کی ویلیو اس سے چھوٹی ہوگی تو اس صورت میں آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے یعنی استعمال نہیں کرنا تو ابھی ہمارے اس کیسے میں بھی N کی ویلیو 36 آ رہی ہے جو کہ 100 سے چھوٹی ہے لہٰذا ہم یہ فیکٹرو جائے اس کو کام میں استعمال نہیں کریں گے یعنی آپ کا جو فارمولا ہے وہ دوبارہ with replacement والا ہی بن جائے گا with replacement کا فارمولا آپ کو یہ میں دکھا رہا ہوں اس میں تو یہ فیکٹرو ہوتا ہی نہیں ہے لیکن without میں جب ہوتا ہے تک بھی ہم نے ہمیشہ اس کو استعمال نہیں کرنا اگر فرض کریں یہاں چھوٹے N کی ویلیو آپ کی 100 سے بڑی ہوتی ہے چھوٹے یعنی sample size آپ کا 5% of capital N جو 100 آ رہا ہے اگر آپ کا چھوٹا N اس 100 سے بڑا ہوتا پھر آپ کو یہ فیکٹر استعمال کرنا تھا اور پھر اس فیکٹر میں بڑے N اور چھوٹے N کی جو تیم پہ پوٹ کرنا تھی اور پھر اس طرح سے solve کرنا تھا لیکن اب آپ لکھیں کہ میں سو لکھتا ہوں یہی بات میں نے ایک نئے طریقے سے لکھیا ہے کہ as small N is less than 0.05 N 0.05 N کی ویلیو 100 ہے اور چھوٹے N کی ویلیو 36 ہے تو یہ اس طرح سے لکھا ہے کہ اس کو پڑھتے ہیں small N is less than this one کیونکہ یہ چھوٹا ہا رہا ہے وہی ignore اب ہم ignore کریں گے لیکن اگر N بڑا ہوتا تو پھر آپ یہاں sign ڈال دے N یہ sign ڈال کر دے N greater than اور پھر آپ اسے ignore نہ کرتے لکھتے ہیں آپ وہی use وہی use this one مہارل جی ابھی ignore کرنا تھا تو یہ میں نے ignore کیا ہے اور اب 1 کے اندر values put کی ہے میں نے تو answer آپ کا وہی آئے گا کیونکہ فرمولہ آپ کا یہ والا بن چکا ہے جو بدل بلیسمنٹ میں use کیا تھا وہی فرمولہ بن رہا ہے values بھی same آئے گی next question آپ کو خود دیکھنا ہے بالکل ایسا ہی ہے جی یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے اللہ حافظ